گاڑی جو انہیں لینے کو گئی تھی وہ چل چکی وہاں سے اور کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ جائیں گے جب میں لڑکپن میں اردو بلکل میں اس سے واقف نہیں تھا تو مجھے کچھ چیزیں سننے پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا اس زمانے میں میرے چچا ڈاکٹر اقبال مرہوم سر اقبال یا شاعر مشرق نہیں ایک دوسرے ڈاکٹر اقبال تھے اس زمانے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لکھا تھا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ میں آپ تک پہنچا ہوں وہ ٹکڑا یہ ہے شریک غالب غالب کے خطوں میں بے شمار ایسے الفاظ ہیں جن سے عوام بلکہ بہت سے خواست بھی نا آشنا ہیں اچانک یہ الفاظ آٹھ اپکتے ہیں ان کا ایک پورا لشکر ہے ان خطوں میں ان لفظوں کا تقاضہ ہے کہ عبارت پڑھی جائے تو ان کے ماترے اپنے اپنے ٹھکانے پر یوں جمع ہوئے آئیں جیسے انوکھے لال جی کا ٹھکا کوتاہ ماترہ کوتاہ ہو کر آئے اور لمبا ماترہ لمبا ہو کر جو وردیاں ان رضاکاروں نے پہن رکھی ہیں ان کا ایک ایک بٹن اپنی چمک کی داد پائے ہر نگینہ اپنی جگہ جڑا ہوا ہر کھونٹا مضبوطی سے گڑا ہوا آواز کا اتار چڑھاؤ اور لہجے کی لہک اور چیزیں ہیں اس سے ماتروں کا تول اور چیز ہے تلفز کی پھرتی سے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے معاف کو تیزی سے معاف بول جانا یا مثلا کو مثلا یہ مرزا غالب کا طور نہیں ہے بس صاحب جب ایک چیز کو آہستہ آہستہ پڑھئے بس صاحب جب ایک چیز پڑھیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ مرزا حادی علی بیگ بول رہے ہیں مرزا غالب نہیں بول رہے ہیں مرزا کی گفتگو کے اسلوب میں درت لے ہے ہی نہیں یہ سبق اسطاد امیر خان کو مرزا سے سیکھنا چاہیے تھا اب لیکچر بازی ختم ہوئی میں تم سے ایک تو یہ کہ مشہور ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر علیہ آباد سے کانپور آگئے کوئی کہتا ہے آویں گے کوئی کہتا ہے جانیں گے اس کا حال جو تم کو معلوم ہو لکھو دوسرا سوال یہ ہے کہ دو قسم کی انگریزی شراب ایک تو کاسٹیلن اور ایک اولڈ ٹام یہ میں ہمیشہ پیا کرتا تھا اور یہ دونوں قسم بیس روپے حد چوبیس روپے درجن آتی تھی اب یہاں پہلے تو نظر ہی نہیں آتی ہے یا پچاس روپے اور ساٹھ روپے درجن آتی ہے وہاں تم دریافت کرو کہ اس کا نرخ کیا ہے اور یہ بھی معلوم کرو کہ بطریقے ڈاک پہنچ سکتی ہے یا نہیں یہ دونوں عمر دریافت کر کے مجھ کو جلد لکھ بھیجو اگر بقیمت مناسب ہاتھ آئے اور اس کا بھیجنا ممکن ہو تو یہاں سے روپے کی ہنڈوی بھیج دوں اور تم خرید کر بیل گاڑی کی ڈاک پر روانہ کر دو جاڑوں میں مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے دوسرا خط ان کے نام لکھتے ہیں صاحب تم کو دعا کہتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں شراب کی قیمت کے دو خط بھیجے بھائی کاسٹیلن اور اول ٹام دونوں چوبیس روپے درجن میں ہمیشہ لیا کرتا تھا اب یہاں مہنگی ملتی ہے میں نے تم سے پوچھا جب وہاں بھی اس قیمت کو ملتی ہے تو میرا مقدور نہیں میں سمجھاتا کہ شاید وہاں ارزاں ہو خیر اس کو جانے دو روٹی ہی مل جائے تو غنیمت ہے مہینہ بھر کی روٹی کا مول ایک درجن کی قیمت ہے میر مہدی صبح کا وقت ہے جاڑا خوب پڑھ رہا ہے انگیٹھی سامنے رکھی ہوئی ہے دو حرف لکھتا ہوں آگ تاپتا جاتا ہوں آگ میں گرمی سہی مگر ہائے وہ آتش سیال کہاں کہ جب دو جرے پی لیے فوراں رگو پہ میں دوڑ جاتی ہے دل توانہ ہو گیا دماغ روشن ہو گیا نفس ناتقہ کو تواجد بہم پہنچا ساقی ایک اوسر کا بندہ اور تشنا لب ہائے غزب ہائے غزب میاں لڑکے کہاں پھر رہے ہو ادھر آؤ خبریں سنو دربار لارڈ صاحب کا میرٹ میں ہوا دلی کے علاقے کے جاگیردار دلی میرٹ گئے غرض یہ کہ پنچ شمبے کو یہ سب کچھ ہوا اب میں میاں سیف الحق میاں دادخان سیعہ جو مصر تھے کہ غالب سے یہ کہتے تھے کہ حضرت اپنی کوئی تصویر کھچوائیے کوئی بھیجیے تو ان سے لکھا کہ بھائی سیف الحق اس بڑھاپے میں تصویر کے پردے میں کھچا کھچا پھروں گوشہ نشین آدمی اکس کی تصویر اتارنے والے کو کہاں ڈھونڈوں دیکھو ایک جگہ میری تصویر بادشاہ کے دربار میں کھچی ہوئی ہے اگر ہاتھ آ جاوے گی تو وہ ورق بھیج دوں گا اجی وہ تو میں نے نواب صاحب کو ہنسی سے ایک بات لکھی تھی دوستانہ اختلاط تھا کہ بھائی میں بہرا ہوں گانا کیا سنوں گا بوڑا ہوں ناچ کیا دیکھوں گا غزہ چھ ماشے آٹا آٹا کھانا کیا کھاؤں بمبئی صورت میں انگریزی شرابیں اچھی ہوتی ہیں اگر وہاں آتا اور شریع کے محفل ہوتا تو پی لیتا منشی صاحب میاں دادخان سیعہ کو غالب ناتما نیم جان کی دعا پہنچے تصویر کا حال یہ ہے کہ مصور صاحب میرے دوست میرے چہرے کی تصویر اتار کر لے گئے اس کو تین مہینے ہو گئے آج تک بدن کا نقشہ کھینچنے کو نہیں آئے میں نے گوارہ کیا آئینے پر نقش اتروانا بھی ایک دوست اس کام کو کرتے ہیں عید کے دن وہ آئے تھے میں نے ان سے کہا بھائی میری شبیہ کھینچ دو وعدہ کیا تھا کہ کل نہیں تو پرسوں تک ضرور آ جائیں گے آج پانچمہ مہینہ ہے اب تک نہیں آئے اور اب میں دو چار چیزیں وہ پیش کروں گا جس میں غالب کبھی کبھار اپنا شیر خود دوسروں کو سمجھاتے بھی تھے لیکن کس انداز سے آئیے جناب میر مہدی صاحب دلوی بہت دنوں میں آئے خوش ہیں بارے آپ کا مزاج اچھا ہے میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں میرن صاحب خوش ہیں ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے یہاں تک مٹے ہم آپ کے اپنی قسم ہوئے پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے قد اس کا کتنا لمبا ہے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں رنگ کیسا ہے جب تک یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے کہ قسم جسم اور جسمانیات میں سے نہیں ایک اعتبار محض ہے وجود اس کا صرف تاقل میں ہے سی مرک کسا اس کا وجود ہے یعنی کہنے کو ہے دیکھنے کو نہیں پس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپ اپنی قسم ہو گئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارا نہ ہونے کی دلیل ہے تذکیر و تانیس کا کوئی قائدہ منذبت نہیں کہ جس پر حکم کیا جائے جو جس کے کانوں کو لگے جس کا جس کو دل قبول کرے اس طرح کہے رت میرے نزدیک مذکر ہے یعنی رت آیا لیکن جمع میں کیا کروں گا ناچار مونس بولنا پڑے گا یعنی رتیں آئیں خبر مونس ہے با اتفاق مگر کاغذ اخبار اس کو خود دمجلو کہ تمہارا دل کیا قبول کرتا ہے میں تو مذکر کہوں گا یعنی اخبار آیا پیر ہوئی یا ہوا یہ منطق عوام کا ہے ہمیں اس سے کچھ کام نہیں ہم کہیں گے دوشنبہ ہوا پیر کا دن ہوا نری پیر ہوئی یا پیر ہوا ہم کیوں بولیں گے بلبل میرے نزدیک مونس ہے جمع اس کی بلبلیں توٹی بولتا ہے بلبل بولتی ہے گو اہلِ لقنو اس سے ہرگز متفق نہیں پھر میاں دادخان سیہ منشی دادخان سیہ کو دعا گلشن بعض کے نزدیک مونس اور بعض کے نزدیک مذکر ہے قلم دہی خلط ان کا یہی حال ہے چاہو مذکر کہو چاہو مونس گلشن البتہ مذکر مناسب ہے مرزا صاحب یہ مرزا حاتم علی مہر ہیں میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے ہزار کوش سے بزابانِ قلم باتیں کیا کرو ہجر میں وسال کے مزے لیا کرو کیا تم نے مجھ سے بات کرنے کی قسم کھائی ہے اتنا تو کہو کہ یہ کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے برسوں ہو گئے تمہارا خط نہیں آیا نہ کتابوں کا بیورہ بھیجوایا میرا کلام میرے پاس کچھ نہیں رہا نواب زیاودین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا ان دونوں کے گھر لٹ گئے ہزاروں روپے کے کتاب خانے برباد ہو گئے اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستہ ہوں کئی دن ہوئے ایک فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے ایک غزل میری کہیں سے لکھوال آیا اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا یقین سمجھنا مجھ کو رونا آیا غزل تم کو بھیجتا ہوں اور سلے میں اس کے اس خط کا جواب چاہتا ہوں درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو اکتماشہ ہوا گلا نہ ہوا اے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کچھ تو پڑھئے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا لیکن جیسے آپ سب کو آپ سب غالب کے پرستار ہیں میری طرح چھتا علم ہے کہ خطوں میں نوک جھونک کس طریقے سے وہ کرتے تھے اب امیر مہدی مجروع سے وہ اس سے لکھتے ہیں کہ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے اس چرخ کجر افتار کب برا ہو ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا ملک و مال اور جاہ و جلال کچھ بھی نہیں رکھتے تھے ایک گوشہ اور توشہ تھا چند مفلس اور بینوا ایک جگہ فراہم ہو کر ہنس بول لیتے تھے سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا یاد رہے یہ شیر خاجہ میر درد کا ہے صاحب کل سے مجھ کو میکش بہت یاد آتا ہے اب تم ہی بتاؤ میں تم کو کیا لکھوں وہ صحبتیں اور تقریریں جو یاد کرتے ہو اور تو کچھ بند نہیں آتی مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو آنسوہ پیاس نہیں بجھتی یہ تحریر تلافی اس تقریر کی نہیں کر سکتی بہرحال کچھ لکھتا ہوں دیکھو تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسررت نہ مجھ کو تہنیت بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناغوار ہوا ہے لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ کیا غزب ہوا کی کیوں اچھے ہو گئے یہ باتیں تمہاری ہمیں پسند نہیں آتی تم نے میر کا وہ مقتہ سنا ہوگا الفاظ بدل کے لکھتا ہوں کیوں نہ میرن کو مختنم جانوں دلی والوں میں ایک بچا ہے یہ میر تقی کا مقتہ یوں ہے میر کو کیوں نہ مختنم جانے اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے یہ میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچا کیا اچھا تصرف ہے ارے میاں تم نے کچھ اور بھی سنا کل یوسف مرزا کا خط لکھنا اسے آیا وہ لکھتا ہے کہ نصیر خان عرف نواب جان والد ان کا دائم الحبس ہو گیا حیران ہوں کہ کیا آفت آئی لو بھئی اب تم چاہو بیٹھے رہو چاہو اپنے گھر جاؤ میں تو روٹی کھانے جاتا ہوں اندر باہر سب روزہ دار ہیں یہاں تک کہ بڑا لڑک باقر علی خان بھی صرف ایک میں اور ایک میرا پیارا بیٹا حسین علی خان یہ ہم روزہ خار ہیں وہ ہی حسین سنا دینا نجات کا طالب برخوردار ارادہ تھا کہ خط بھی لکھوں لڑکوں نے ستایا کہ دادا جان چلو کھانا تیار ہے ہمیں بھوک لگی ہے تین خط اور لکھے ہوئے رکھے تھے میں نے کہا اب کیوں لکھوں اسی کاغذ کو لفافے میں رکھ کر ٹکٹ لگا سرنامہ کہ دیکھوں میرا میر مہدی خفا ہو کر کیا باتیں بناتا ہے یہاں تک لکھ چکا تھا کہ دو ایک آدمی آگئے دن بھی تھوڑا رہ گیا میں نے بکس بند کیا باہر تختوں پر آ بیٹھا شام ہوئی چراغ روشن ہوا منشی سید احمد حسین سرانے کی طرف مونڈے پر بیٹھے ہیں ایک میں پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں کہ ناغا چشم چراغ دود مان علم یقین سید نصیر الدین آیا ایک کوڑا ہاتھ میں اور ایک آدمی ساتھ میں اس کے سر پر ایک ٹوکرا اس پر گھاس بچی ہوئی میں نے کہا آہا سلطان العلماء مولانا سرفراز حسین دیلوی نے دوبارہ رسد بھیجی ہے بارے معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے کچھ اور ہے فیض خاص نہیں لطف عام ہے یعنی شراب نہیں عام ہے خیر یہ اتیہ بھی بے خلل ہے بلکہ نعم البدل ہے ایک ایک عام کو ایک ایک سر بمہر گلاس سمجھا لیکور سے بھرا ہوا مگر واہ کس حکمت سے بھرا ہے کہ 65 گلاس میں سے ایک قطرہ نہیں گرا میاں کہتا تھا کہ یہ اسی تھے پندرہ بگڑ گئے بلکہ سڑ گئے تاکہ ان کی برائی اوروں میں سرائیت نہ کرے ٹوکرے میں سے پھینک دیئے میں نے بھائی یہ کیا کم ہے مگر میں تمہاری تکلیف اور تکلیف سے خوش نہیں ہوا تمہارے پاس روپیہ کہاں جو تم نے عام خریدے لیکور کے معنی نہ سمجھے ہوگے ایک انگریزی شراب ہوتی ہے قوام کی بہت لطیف اور رنگت کی بہت خوب اور تو ہم کی ایسی میٹھی جیسے قند کا قوام پتلا دیکھو اس لغت کے معنی کسی فرہنگ میں نہ پاؤگے ہاں فرہنگ سروری میں ہوتا ہوں جناب مزد صاحب دلی کا حال تو یہ ہے گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے یہاں دھرا کیا ہے جو کوئی لوٹے گا وہ خبر محض غلط ہے اگر کچھ ہے تو بدی نمت ہے کہ چند روز چند گوروں نے اہل بازار کو ستایا تھا مسنویوں کے اشار جو میں نے دیکھے کیا کہوں کیا حص اٹھایا خدا سے میں بھی چاہوں عزرہ مہر فروغ مرزا حاتم علی مہر مرزا صاحب ہم کو یہ باتیں پسند نہیں پیسٹھ برس کی عمر ہے پچاس برس عالم رنگ و بو کی سیر کی ہے ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و وراء منظور نہیں ہم مانع فسق و فجور نہیں پیو کھاؤ مزے اڑاؤ مگر یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو شہد کی مکھی نہ بنو سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے کسی کے مرنے کا غم وہ کرے جو آپ نہ مرے کیسی عشق فشانی کہاں کی مرسیہ خانی آزادی کا شکر بجال آؤ غم نہ کھاؤ اور اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہو تو چننا جان نہ سہی من نہ جان سہی میں قصر ملا اور ایک ہور ملی اقامت جاویدانی ہے اور اسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ مو کو آتا ہے 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 وہ ہور اجیرن ہو جائے گی طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی وہی زمردی کاخ اور وہی طوبہ کی ایک شاخ چشم بددور وہی ایک ہور بھائی ہوش میں آو کہیں اور دل لگاؤ زن نو کنے دوس در ہر بہار تقوی میں پارین نوی یاد بکھا جناب مرز صاحب آپ کا غم افضا نام پہنچا میں نے پڑھا یوسف علی خان عزیز کو پڑھوا دیا انہوں نے جو میرے سامنے اس مرہومہ کا اور آپ کا معاملہ بیان کیا یعنی اس کی اطاعت اور تمہاری اس سے محبت سخت ملال ہوا اور رنج کمال ہوا سنو صاحب شعرہ میں فردوسی اور فقرہ میں حسن بسری اور اس شاق میں مجنو یہ تین آدمی تین فن میں سر دفتر اور پیش واہ ہیں شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جاوے فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بسری سے ٹکر کھائے عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنو کی ہم ترہی نصیب ہو لیلہ اس کے سامنے مری تھی تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلہ اپنے گھر میں اور تمہاری ماشوقہ تمہارے گھر میں مری بھائی مغلچے بھی غضب ہوتے جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں میں بھی مغلچہ ہوں عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کرے چالیس بیالیس برس کا یہ واقعہ ہے بہاں کہ یہ کوچہ چھٹ گیا اور اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی صبر کرو اور اب بھنگام اشқ مجازی چھوڑ دو سادی اگر شکی پنی و جوانی اشқ محمد بس تو آو لے محمد اللہ بس ما سو حو پیر و مرشد ایک شامہ ہے دلیل سہر سو خموش ہے یہ خبر ہے پہلا مصرہ ہے ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے یہ مبتدہ ہے شب غم کا جوش یعنی اندھیرہ ہی اندھیرہ ظلمت غلیز سہر ناپیدہ گویا خلقی نہیں ہوئی ہاں ایک دلیل صبح کے وجود پر ہے یعنی بجی ہوئی شما اس راہ سے شما اور چراغ صبح کو بج جا کرتے ہیں لطف اس مضمون کا یہ ہے کہ جس شئے کو دلیل صبح ٹھہرایا ہے وہ خود ایک سبب ہے پس دیکھا چاہیے جس گھر میں علامت صبح معید ظلمت ہوگی وہ گھر کتنا تاریخ ہوگا متقابل ہے مقابل میرا رک گیا دیکھ روانی میری تقابل اور تضاد کو کون نہ جانے گا نور اور ظلمت شادی اور غم راحت اور رنج وجود و عدم لفظ مقابل اس مصرے میں بمانی مرجع ہے جیسے حریف کے بمانی دوست بھی مستعمل ہے مفہوم شیر یہ ہے کہ ہم اور دوست از روح خوب و عادت زد ہم دگر ہیں وہ میری طبع کی روانی دیکھ کر رک گیا غزل بعد اصلاح کے پہنچتی ہے آپ اپنی طرف سے اس کو استثلاح سمجھتے ہیں اور میں اس کو اپنی جانت سے استفادہ جانتا ہوں خواتین اپنے ہاتھ آنکھوں پہ بے شک نہ رکھیں کیونکہ مرزا شہاب الدین ساقب کو لکھتے ہیں میام وہ قاضی تو مسخرہ چوتیا ہے ان کا خط دیکھ لیا ہاں علاودین خان کا خط گھنٹہ بھر بھاند کے طائفے کا تماشا ہے اب کہو استاذ میر جان کو کیوں کر بھیجو گے ان کو کہاں پاؤ گے یہ تم علاودین خان کو لکھو کہ بڑے شرم کی بات ہے ہر دم آ زرد گی غیر سب رو علاج اس غزل کو حافظ کی غزل سمجھتے ہو واہ غیر سبب یہ کہاں کی بولی ہے از خان دنے قرآن تُو قاری چی فائد ہے اے احسن باللہ امیر خسرو قرآن کو بر وزن قرآن لکھیں یہ یہ دونوں غزلیں دو گدھوں کی ہیں شاید ایک نے مقت میں حافظ اور ایک مقت میں خسرو لکھ دیا ہے رکے کا جواب کیوں نہ بھیجا تم نے ساقب بھرکت یہ کی ہے بھیجا تم نے حاجی کلو کو دے کے بے وجہ جواب غالب کا پکا دیا کلے جا تم نے اے روشنی دیدہ شہاب الدین خان کٹتا ہے بتاؤ کس طرح سے رمضان ہوتی ہے تراویح سے فرصت کب تک سنتے ہو تراویح میں کتنا قرآن چونکہ مستقل ان کا یہ خیال رہتا تھا کہ فارسی کی میزان میرے ہاتھ میں ہے سو چودری عبدالغفور صاحب لکھتے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں بھائی زیاودگین خان صاحب نیر ایک مختصر سا دیوان حضرت نظامی کا مجھ کو دکھانے لائے تھے اس میں نصر مرجز تھی میں اس دن نواب مصطفی خان حضرتی شیفتہ کو خط لکھنا چاہتا تھا اسی وضع پر خط لکھا اور وہ خط پنچ آہنگ میں ہے مگر میں نے اس طرز میں بمقتضاء شوخی تبعہ یہ بات کی ہے کہ ایک جگہ جو فقر مقفع ہو گئے ہیں اور وہ لفظ جو مجھ کو پسند آئے ہیں تو میں نے ان کو یوں ہی رہنے دیا اس کو دستور میں تصور نہ کیجئے گا اب اس خط کی توزیز میں صرف یوں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھول نا چاہیے کہ ہر چند یہ خط جو میں بھی پیش کروں گا کہ یہ عبارت مرجت ہے لیکن آخر ہے تو نصر نظم نہیں ہے خط ہے گفتگو ہے باتیں ہو رہی ہیں نہ یہ قوالی کی تال کا بول ہے اور نہ ملیٹری کے بین کا ڈھول ہے بہر اس کی بے شک دادرہ ہے یعنی یک معذرت کے ساتھ لیکن طبلہ نوازی اور دادرے والی نصر مرجز کے درمیان فرق یہ ہے کہ نصر پڑھتے ہوئے آپ چار یا چھے ماتروں کے بعد وقفہ لاکر شرٹ کا ایک کش بھی لے سکتے ہیں